فیصلہ باد میں میڈیکل کی طالبہ خدیجہ تشدد کیس کی مرکزی ملزمہ اور انتہائی گنونہ کردار آنا علی ناظرین اب ہر چڑھتے دن کے ساتھ زلط اور اسوائی کی علامت بن کر سامنے آ رہی ہیں جی ہاں ناظرین روز ان کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے روز عدالت میں ان کی سردنش ہوتی ہے اور عدالت کے باہر بھی ان کے خلاف نارے بازی ہوتی ہے دوسری طرف فیصلہ باد میں اس آنا علی کا وہ دلندہ باپ جس نے اس معصوم بچی پر بہمانہ تشدد کیا وہ بھی ایسی اپرتناک علامت بن کے عبرا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگیں وہاں پر شہری اس پر جملے کستے ہیں اور اسلام آباد میں لوگ اسے جوتیاں دکھاتے ہیں بہرحال ناظرین اب عدالت کے اندر کی کاروائی میں آنا علی کا ایک چڑھتے سورج کی طرح چمکتا دھمکتا روشن اور سفید ترین جھوٹ سامنے آیا ہے عدالت نے اس جھوٹ کو پکڑا اور میڈیا پر کیا اور معاشرے میں کیا آنا علی اپنے اس جھوٹ کی وجہ سے زلیل ہو کر رہ گئی رسواہ ہو کر رہ گئی ناظرین رسواہی تو وہ جو اپنی کہی ہوئی بات کے بعد ہو جی ہاں ناظرین رسواہی کا لیول بھی الٹرا پرو میکس ہے تفصیلات بتانے جا رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر دیکھنے ہیں تو فالو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہو سکے جی ہاں ناظرین آنا علی جب دو دن پہلے عدالت میں پیش ہوئی تو اسلام آباد میں قائم مقام چیف جسٹرس ہائی کورٹ آمیر فاروق نے یہ کہا کہ کوئی بھی زمانت لینی ہوتی ہے تو لوگ اسلام آدمکتے ہیں آپ لوگ سسٹم کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ سسٹم کے خلاف جا رہے ہیں سسٹم کو ہرانے کے لیے آپ زمانتیں لینے کے لیے اسلام آباد آ جاتے ہیں ثابت کریں کہ آپ پہلے سے اسلام آباد میں موجود تھی بلکہ جج نے تو ان الفاظ کا استعمال کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکی اسلام آباد میں سیر کرنے آئی تھی تو سوچا زمانت بھی لے لیں وہاں پر اس کا مامو وکیل اور آنا علی ناظرین جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے اسلام آباد میں موجود تھی اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تو یہ تو اسلام آباد میں تقاف بیٹی ہوئی تھی یہ تو معصوم بچی ہے یہ تو مائنر ہے سولہ سال کی ایج ہے اسے تو اس معاملے کی بنک تک ہی نہیں یہ تو ناسمجھ ہے اسے کیوں عدالتوں میں گسیٹا جائے یا اسے کیوں گرفتار کیا جائے اسے زمانت دی جانی چاہیے یہ اسلام آباد میں موجود تھی عدالت نے کہا کہ ثبوت لے کر آئیں کہ آپ اسلام آباد میں موجود تھی سوموار کا دن آج کا دن ان کے لیے زلت اور اسوائی کی علامت اس لیے بنا کہ آج یہ ثبوت پیش نہ کر سکی عدالت نے سردنش کی عدالت نے کہا کہ آپ نے اس دن عدالت میں جھوٹ بولا کہ آپ پہلے سے اسلام آباد میں موجود تھی آپ فیصل آباد میں واقعہ رونما ہونے کے بعد اسلام آباد آئی اور زمانت لینے کے لیے اسلام آباد آئی بہرحال ناظرین پچیس ہزار کے مچھلکوں کے عفض اس آنہ علی کی چار روز کی حفاظتی زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے اس کا جھوٹ پکڑا گیا جھوٹ بے نکاب ہو گیا چہرے کا دوسرا رنگ بھی سامنے آ گیا اور ناظرین ابھی تو ان کے کچھے چھٹے کھلنا باقی ہیں پیغام کو عام کیجئے ان لوگوں کو بے نکاب کیجئے اتنا بے نکاب کیجئے کہ دوبارہ کوئی درندہ یا اس کی بد کردار اور درندہ صفت بیٹی کسی بچی کو ورغلا نہ سکے اغوا بھی نہ کر سکے اور اس طرح سے تشدد بھی نہ کر سکے پیغام کو عام کر دیجئے